دوستو اگر آپ نے اس ٹریلر کا لاشٹ کا سین دیکھا ہوگا تو اس میں ہینڈ فم بھی دکھایا گیا تھا آل رائیڈ گائز تو فائنلی گردر ٹو کا اوفیشل ٹریلر ریلیس ہو چکا ہے اور دوستو یار جیسا ہم نے اس ٹریلر سے ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے زیادہ ہی ہمیں اس میں دیکھنے کو ملا ہے مطلب بھائی صاحب کیا خطرناک اس میں تارہ سنگھ کی ڈائلوگ دکھائے ہیں جب وہ کہتے ہیں اگر پاکستان کے لوگوں کو پاکستان سے اجازت مل جائے ہندوستان میں رہنے کے لیے تو تمہارا آدھا پاکستان خالی ہو جائے گا مطلب یار سمجھ سکتے ہو کتنی ہائی پاور دکھائی ہے تارہ سنگھ کی اس میں ویل دوستو یار آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مووی کی تھوڑی سٹوری کے بارے میں اور دوستو اس کی آل کاشٹ کے بارے میں دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس مووی کی سٹوری کی تو دیکھو یار اس میں بہی سٹوری ہونے والی ہے جو قدر پارڈ بن میں ہوئی تھی مطلب اس میں جو تارہ سنگھ کا بیٹا ہے جیتے اس کی ایک گرل فرینڈ ہوگی اور وہ ہوگی پاکستان کی مطلب کہ اگر آپ نے قدر بن دیکھی ہے تو اس کی اینڈ سٹوری ہوئی پاکستان کے اندر اور دوستو اس ٹیم مطلب محول سب کچھ شہی ہو گیا تھا امریس پوری سر بھی راجی ہو گئے تھے تارہ سنگھ اور سکینہ کو ساتھ رہنے کے لیے اس کے بعد وہ پاکستان سے انڈیا آ جاتے ہیں اور انڈیا میں پھر بہت بڑا والا بھوال ہونے لگا پاکستان کے ایک پولیس آفیسر جو کی ہمارے منیز سر ہوتے ہیں وہی اس مووی میں مین بلن دکھائے جائیں گے اور دوستو جو اس مووی میں ادھگر سرما اور سیمریتہ کور ہیں تو سیمریتہ کور ہوں گی بھائی صاحب پاکستان میں رہنے والی ایک لڑکی اور ادھگر سرما کو ان سے پیار ہو جائے گا اور وہ پاکستان انہیں لینے کے لیے جائیں گے لیکن پاکستان میں ہمارے منیز سر جو کی خطرناک پولیس والے ہوں گے وہ انہیں پکڑ لیں گے اس کے بعد بھائی صاحب جیتے مطلب ادھگر سرما کہتے ہیں منیز سر سے کی نماج پڑھو اللہ سے دعا مانگو کیونکہ اگر میرے اببہ تارہ سنگھ یہاں پر آگئے تو تم لوگوں کی خیر نہیں اس کے بعد دوستو جب تارہ سنگھ بہاں پر آتے ہیں تب اپنے ہتوڑا کو گاڑی پی مار کر بھائی اس کے دونوں ٹیر الگ الگ ہو جاتے ہیں مطلب یار کتنے خطرناک خطرناک سین دکھائیں اس میں ویل دوستو یار پھر خطرناک والی لڑائی ہوتی ہے اور اس مووی کی سٹوری میں ادھگر سرما اور سمریتہ کور کی لب سٹوری کی بیچ کی لڑائی دکھائے جائے گی ویل دوستو یار کچھ بھی ہو لیکن یہ مووی دیکھتے ہوئے مجھا بہت آئے گا ویل دوستو اب بات کرتے ہیں اس مووی کی کاشٹ کے بارے تو دیکھیں یار اس مووی کی کاشٹ سنی دیول اور امیسا پٹیل ہیں سنی پاجی نے اس مووی کو کرنے کے لیے چارج کیے ہیں 20 کروڑ روپے اور امیسا پٹیل نے اس مووی کو کرنے کے لیے چارج کیے ہیں 50 لاکھ روپے اور بھائی ہمارے ادھگر سرما رے چارج کیے ہیں 60 لاکھ روپے ویل دوستو یار اس میں جو منیز سر دکھائے ہیں وہ بہت خطرناک ویلن ہوں گے بہی امرے اس پوری سر کی جگہ پر رول کریں گے پل دوستو اگر آپ نے اس ٹیلڈر کا لاشٹ کا سین دیکھا ہوگا تو اس میں ہینڈ فم بھی دکھایا گیا تھا مطلب کہ اس بار بھی سنی باجی ہینڈ فم اکھاڑیں گے وہ دیکھنے میں تو بہت مجھا آئے گا تو دوستو آپ اس مووی کے لیے کتنے زیادہ ایٹیٹڈ ہو کومنٹ باکس میں ضرور بتانا تو دوستو آپ کو ویڈیو چلے گئے ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل سسکرائب کر دینا ملتے ہیں دوستو ویڈیو میں تب تک کلی بائی ٹیک کر رہا لب یو اور